یادت باشد اپیسوڈ فائیو ازان کی آواز بلند ہوئی تو میں چلتے چلتے خود کو میں نے امام باریا امام زادہ حسین میں پایا میں بہت خوش تھی کہ حمید سے میرا تعلق روز باروز بہتر ہو رہا تھا پچھلی مرتبہ جب میں امام زادہ میں آئی تھی تو حمید کے ساتھ آدھی رویہ نہ رکھ پانے کے سبب بہت روئی تھی ان ابتدائی دنوں کے برحلاف جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس بارے میں بات کریں اب تو جس قدر بھی باتیں کرتے ہت نہ ہوتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے تھے اور بہت وابستہ ہو چکے تھے اس دن رات میں ہوا بہت سرٹ تھی گلی کو جو میں پرندہ بھی پر نہیں مار رہا تھا حمید نے بات کرنے کے لئے فون کیا تھا میری رندہ ہوئی آواز سے وہ سمجھ گئے تھے کہ میری طبیت ٹھیک نہیں ہے میں نے انہی رات کے اس پہر پرشان نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے اس قدر اسرار کیا کہ میں بول پڑی عجیب سی تکلیف ہے میری طبیت ٹھیک نہیں ہے دل میں عجیب سا درد ہے اب پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی بہت شیدی درد تھا میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ دل میں ایک عام سادہ سا درد ہے لیکن گزرتے وقت کے ساتھ میری حالت بتر ہو رہی تھی فون پر حمید بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہمارے خدا حافظی کو پندہ منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دروازے کی گنٹی بجی حمید تھے انہوں نے کہا تیار ہو جائیں ہم ہسپتال چلتے ہیں میں نے کہا حمید جان کوئی ہاتھ چیز نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو میں نے جو بھی کہا وہ نہیں مانے ایسے موقعوں پر جب وہ پریشان ہوتے تو ان کی پاس مرگی کی ایک ہی ٹانگ ہوتی میری صحت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے مجھے بلکل نہیں لگتا تھا کہ حمید ایسے شخص ہوں گے جو اس حد تک ان چیزوں کے بارے میں فکر کرتا ہو میں نے جو بھی کیا وہ پیچھے نہیں ہٹے میں تیار ہو گئی اور ہم ولایت حسابتال کے ایمرجنسی میں گئے ابتدائی تشریح سے یہ تھی کہ مجھے اپینڈکس دوبارہ ہو گیا ہوگا انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک ٹیوب لگائی بہت زیادہ خون ہاتھ سے نکل آیا میرا پورا لباس اور جوتے خون آلوت ہو گئے حمید نے تر ہوئی جراسیم سے پاک گوچھ کی مدد سے میرے ہاتھ پوچھے اور جوتے بھی صاف کیے وہ پروانے کی طرح میرے گرد گھوم رہے تھے سونوگرافی کے لیے ہمیں شہید رجائی حسابتال جانا تھا نرسو میں سے کوئی ہمارے ساتھ نہیں آیا میں اور حمید ایمولنس میں سوار ہو گئے ایمولنس کے پیچھے والے حصے میں صرف ہم دو ہی تھے طبیعت بہتر ہو گئی تھی میں سیدھی بیٹ نہیں پا رہی تھی یہ پہلی بار تھا کہ میں ایمولنس میں بیٹھی تھی ہوشی کے مارے میں اپنا تمام درد بھول چکی تھی اور اوپر والے شیشے سے باہر دیکھتی تھی اس قدر شرارتی کی کہ حمید بول پڑے فرزانہ بیر جائیں آپ کا سر چکرائے گا ہماری کوئی عزت باقی نہیں چھوڑی آپ نے مثلا کیا ہم ایک بیمار شخص کو لے جا رہی ہیں رات کے گیارہ بجے تھے میں اس قدر اوپر نیچے ہوئی کہ اپنی بیماری کو بھول ہی گئی تھی جب ڈاکٹر صحبہ نے سنوگرافی کا نتیجہ دیکھا تو بولے کوئی حاصل مسئلہ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ حانوم آپ آج رات حسبتال میں زیر مشاہدہ رہیں ہم دوبارہ ولایت حسبتال آئے گھر والوں کو فون کر کے اطلاع دی حمید اٹینڈنٹ کے طور پر برساتھ رہے شب جمعہ تھی اور معمول کے مطابق انہیں امام باریا جانا تھا لیکن میری حاتر وہ نہیں گئے آدھی رات گزر چکی تھی کہ حمید کے رونے کی آواز سے اچھ گئی میرا ہاتھ پگڑ کر رو رہے تھے میں نے کہا آپ بھلا کیوں رو رہی ہیں پریشان نہ ہوں کوئی حاصل مسئلہ نہیں ہے انہوں نے کہا میں ڈھڑھتا ہوں کہ کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو جب سے آپ سو رہی ہیں یہی سوچا ہوں اگر تیہ یہ ہے کہ کبھی ہمارے درمیان جدائی آ جائے تو پہلے میں جاؤں گا ورنہ تاب نہ لا سکوں گا اس رات صبح تک ان کا کام میری بستر کی کنارے نماز پڑھنا ہو گیا تھا ایک لمحہ کے لیے بھی وہ نہیں سوئے مجھے ایسا لگا کہ منتحب مفاتی ایک بار پوری پڑھ چکے ہیں نرس نے جب حمید کو میری بستر کی کنارے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو بولی نماز کی جگہ ہے اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں لیکن حمید نہ مانے اور بولے میں چاہتا ہوں کہ اپنی اہلیہ کے پاس رہوں حمید کا رویہ نرسوں کے لیے بھی گیر معمولی تھا ان کویں لگا کے شاید ہماری شادی کو چند سال ہو گئے ہیں جب میں نے کہا کہ ہمارے نکاح کو صرف دو مہینے ہوئے ہیں تو انہیں بہت حرانی ہوئی ایک نرس نے مجھ سے آ کر کہا آپ نے اس کے جذبے کو شولاور کر دیا ہے ایک میرے شوہر ہیں کہ ایک بچے کے بعد دراز ہو کر سوتے رہتے ہیں اس رات آٹھ ازار تھرٹی نینٹی ون کو حمید بالکل نہیں سوئے اس دن کے ماضیہ کی طرح جو تین سال بعد این آج ازار کو پیش آیا وہ تب میں تھی کہ صبح تک حمید کے کنارے نہ سوئی اس دوران میں چند بار نیند سے اٹھے ایک بار ہاپ سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ حمید کے دوستوں نے فون کیا ہے کہ حمید شب جمعہ امام باریہ جانے کے پبند تھے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ نہ جائیں ان کا امام باریہ جانا وقت کے مطابق تھا کیونکہ اس رات نہیں گئے تھے لہٰذا ان کے دوست کافی پریشان ہو گئے تھے حمید کے فون میں انٹرنیٹ نہیں ٹل رہا تھا اور دوستوں نے پریشانے کے باعث بہت سارے پولیس اسٹیشن اور حسبتالوں میں چکر لگا لیا تھے دوستوں نے حمید کے گھر والوں کے ڈر سے انہیں بھی فون نہیں کیا تھا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ حبر نہ دینے کے بدلے میں حمید کو ایک بڑی سی دعوت دینا پڑے گی حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی لیکن ناشتہ کرنے کی کوئی رقبت نہیں تھی حمید نے چھوٹی لے لی تھی اور کام پر نہیں گئے تھے میری طبیعت بہت بہتر ہو چکی تھی میں چاہتی تھی کہ حسبتال کے اس تکہ دینے والے محول سے جل چھٹکا رہا پائیں میں نے حمید کا فون لیا اس میں پینگون کا ایک کھیل موجود تھا جو مجھے بہت پسند آیا میں وہی گیم کھیلنے میں مصروف ہو گئے پھر تصاویریں دیکھنے لگے اور حمید کے ساتھ ساری تصاویریں دیکھیں حمید کی میں فوت کی جانے والی ہر تصویر کے پیچھے ایک مکمل کہانی تھی ان میں سے اکثر تصاویریں ان کے آپریشنز کی تھی جن پر وہ جاتے تھے باپ تصاویریں انہیں بہت پسند تھی مسکر آ کر کہتے تھے یہ تصاویریں تو شہادت کے لیے ایک تازت دم کر دیتی ہیں ان کا اسرار تھا کہ میں بھی رائے دوں کہ کون سی تصویر شہادت کے بینر کے لیے زیادہ موضوع رہے گی میں نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہزی مزاک میں تصاویروں کو ایک ایک کر کے رت کر دیا اب بھی ہم آخری تصویر تک نہیں پہنچے تھے کہ میں نے متجسس سو کر سوال کیا آپ بتانا نہیں چاہتے کہ اپنے موبائل پر میرا نام کس طرح سے محفوظ کیا ہے حمید نے کہا ایک اچھے نام سے محفوظ کیا ہے آپ ہوتھ تلاش کر لیں اور دیکھ لیں کہ کون سا نام آپ کا ہے میں نے بھی اکلمندی کی اور کالز پر گئے میرا نام کربلائی من یعنی میری کربلہ کے نام سے محفوظ کیا تھا مسکرا کر میں نے پوچھا بہت خوبصورت ہے اچھا محسوس ہوتا ہے اب یہ بتائیں کہ اس نام کو کیوں منتحب کیا انہوں نے جواب دیا کیونکہ میں کربلہ کا عاشق ہوں اور آپ بھی میری محبت ہیں لہٰذا اس نام کو منتحب کیا ایک مکمل دن کی بیماری کے بعد یہ پہلی مردبہ تھا کہ میں بلند آواز سے ہس دی میں نے کہا اس لیے میں جو بھی بات آپ سے پوچھتی ہوں آپ کا جواب کربلہ ہوتا ہے میں کہتی ہوں حمید کہاں جائیں گے آپ کہتے ہیں کربلہ میں کہتی ہوں زیارت کہتے ہیں کربلہ میں کہتی ہوں پارک جا رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کربلہ اس دن کے بعد بعض دفعہ جب ہم تنہا ہوتے تو وہ مجھے کربلائی من کے نام سے پکارتے کبھی کبھی اسی سادگی سے محبت کا ہونا نہای تھوبصورت ہوتا ہے صبح نو بجے امی مجھے سے ملنے آئیں میں اس وقت بھی زیر مراقبت تھی صبح دس بجے کے بعد میری دن دوستوں اور ہم جماعت طالب علم نے کی جوٹی اس حضب طال میں تھے وہ ایک ایک کر کر آنے لگیں انہیں ایک مفت کا مریض جو مل گیا تھا ایک بلڈ پریشر دیکھتی دوسری تھرمومیٹر لگاتی میری جان کو لگ گئی تھی مجھے چیر ہونے لگی تھکھار کر میں نے کہا مجھے چھوڑو کچھ بھی نہیں ہوا ایک سادہ سا دل کا درد تھا جو ختم ہو چکا ہے مجھے اجازت دو کہ اب گھر جاؤں مگر کوئی سننے والا نہیں تھا بل آہر زہر کے بعد چار بجے بہت ساری طویل ازماشوں کے بعد مجھے اجازت مل گئے کہ دوستوں اور جانے والوں کے حضور سے نکل سکوں ہکہ کے بعد کے دنوں میں ہماری کوشش ہوتی کہ ہر جگہ ایک بار جا سکے امام زادہ کی قبروں میں پارک میں کافی شاپ وغیرہ ہر جگہ اس طور پورا کذرین گھومیں لیکن گلزار شہدہ قبرستان ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے ملاقات کی جگہ رہا ہر دو تین دن میں ایک بار شہدہ کے قبرستان جایا کرتے شبے یلدہ یعنی سال کی طویل ترین درات کو کہتے ہیں میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ ہم گلزار شہدہ گئے تھے حمیر نے وہاں اپنی جیب سے رومال نکالا اور شہدہ کی تصاویروں کی فرہموں کو صاف کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کیا معلوم کہ ان شہدہ کے ماں باپ مرہوم ہو چکے ہوں یہ بوڑے ہو گئے ہوں اور یہاں نہ آ سکتے ہوں کم سے کم ہم ایک ہاتھ لگا کر ان فرہموں کو صاف کر لیں ہمیر چاہتے تھے کہ جب ہم گاڑی ہری دیں تو ڈکی میں رنگ کا ایک ڈبا رکھ کر گلزار شہدہ لے آئیں تاکہ جب کبروں کے پتھروں کا رنگ ہلکا ہو گیا ہو انہیں رنگ کروا دیں گلزار شہدہ سے ہم پیدل بزار کی جانب گئے ہم ہی چاہتے تھے کہ میری پسند کے مطابق شبہ یلدہ کے مناسبت سے میری لئے توفہ ہری دیں بزار کے دہلی حصے ہی سے ہم نے کالی چادر ہری دی ہم ہریدنے کے لئے گڑی کا انتہاب بھی کر رہے تھے کہ پھوپو کا فون آ گیا اور انہوں نے دعوت دی کہ رات کے کھانے پر ان کے ہان جائیں ہماری ہریداری حتم ہوئی تو پھوپو کے گھر گئے حمید کی بہن ہانم فاطمہ وہاں پر رہی تھی اس پرحلوس اور محبت کے تعلقے باوجود جو میرے اور حمید کے درمیان تھا موجزن تھا ہم دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ آمیانہ رویہ رکھتے تھے ہم چاہتے تھے کہ اگر ہمارے درمیان بزرگ مجود ہوں تو ان کا لحاظ رکھیں یہ باتیں دوسروں کو اس قدر عجیب لگتی تھی کہ حتیہ فاطمہ ہانم نے بھی ہم سے زوال کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے علیدہ ہو کر کیوں بیٹھتے ہیں میرا اندازہ ٹھیک تھا کیونکہ واپسی پر حمید نے کہا آپ جانتی ہیں آپی نے کیا کہا مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم فردانہ سے نراض ہو پھر کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے میں نے کہا ان کی نظر سے صاف ظاہر تھا کہ یہ ان کے لئے ایک سوال ہے آپ نے کیا جواب دیا حمید نے کہا میں نے آپی سے کہا کچھ چیزیں عدب کا تقاضہ کرتی ہیں میں اور فردانہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں میں اپنے امی اور ابو کے گھر اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اپنی ماں کے پاس بیٹھو اگر ہم تنہائی میں ایک دوسرے کو میری جان میری زندگی پکارتے ہیں تو دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہیں حمید مجھے حانم ہم اور میں انہیں آگاہ حمید کہتی ہم نہیں چاہتے تھے کہ دوسروں کے سامنے ایسا ظاہر کریں کہ ہماری زندگی ان سب سے الگ ہو گئی ہے خدا حافی کے بعد ہم پیدل ہی میرے گھر کی طرف چل پڑے عموماً جہاں تک ممکن ہوتا ہم ہر جگہ پیدل ہی جاتے رات کے اس پہر سرکیس انسان تھی میں فٹ پت پر چڑ گئی اور حمید نے میرا ہاتھ نیچے سے پکڑ لیا تاکہ میں گرنا جاؤں سارا راستہ ہم باتیں کرتے ہوئے پیدل آئے اس حد تک ہم نے باتنے کی میں مگن تھے کہ راستے کی توالت محسوس ہی نہیں ہوئی پورا راستہ یوں ہی پیدل آ گئے حمید آدھا گھنٹہ ہمارے گھر رکے سہن میں خدا حافی کے وقت میں نے حمید سے کہا کیونکہ شبہ یلدہ بابا گھر کو نہیں ہوں گے یعنی جوٹی پر گئے ہوں گے اس لئے آپ ہمارے گھر آ جائے گا نکاح کے بعد کی عرصہ میں سہن میں ہماری خدا حافی تقریباً ایک گھنٹہ تولانی ہو جایا کرتی تھی بعض دفعہ ہماری خدا حافی حمید کے آنے کی مدت سے زیادہ تولیل ہو جاتی تھی یہاں تک کہ یہ بات میری دوستیں بھی سمجھ گئے تھی جب بھی وہ فون کرتی تو امی ان سے کہتی ابھی سہن میں اپنے شوہر سے باتیں کر رہی ہے آدھے گھنٹے بعد فون کریں جب آدھے گھنٹے کے بعد پھر فون آتا تو تب بھی سہن میں مہوے گفتگو ہوتے ایسا لگتا تھا کہ دنیا و مافیہ سے بحبر ہو کر خدا حافی کے وقت باتیں یاد آ جاتی ہیں پھر جب جدہ ہوتے تو موبائل پر میسج کرنے اور فون کرنے لگتے حمید شاری شروع سے کرتے تھے اور میں بھی حافید کے اشاعر ان کے لئے بیجتے بہت سارے پیغامات کے بعد میں نے حمید سے کہا پتہ نہیں کیوں چپس کھانے کا دل کرتا ہے جب آپ کل آئے گا تو لے آئے گا حمید نے میسج کا جواب نہیں دیا مجھے لگا کہ شاید تھکن کے سبب سو گئے ہیں میں نے میسج کیا خدایا میری محبت کی نیند کو ارام بخش دے شب باہر حمیدم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو پڑھائی میں مشغول ہو گئی اور ایک نظر درسی کتابوں پر جالی زیادہ دن نہیں گزی تھی کہ حمید کی کار آئی مجھے حیرت ہوئی فون اٹھا کر میں نے کہا مجھے لگا آپ سو گئے ہیں حمید کیا ہوا جان آپ نے فون کیا کچھ کام ہے تو انہوں نے کہا جب سے یہ نکاح ہوا ہے دیر سے سونے کی عادت پڑ گئی ہے ایک منت کے لیے دروازے پر آئیں میں نیچے ہوں میں نے کہا بہت دیر پہلے ہم نے خدا حافظی کی تھی پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں حمید میں نے چادر اڑی اور نیچے گئی انہوں نے بہت ساری چپس حریدے ہوئے تھے وہ بھی اس سردی میں بائک پر جا کر حیران ہو کر میں نے کہا حمید جان میں اس سردی میں آپ کو پرشان کرنا نہیں چاہتی تھی اگر جانتی ہوتی کہ اتنی جلدی لے آئیں گے تو اس سے زیادہ چیزوں کی فرمائش کہتی وہ ہس دیئے حریدی ہوئی چیزیں میرے ہاتھ میں دیں اور بائک پر سوار ہو گئے میں نے کہا اب یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ لمبوں کے لئے اوپر آ جائیں کچھ گرم ہو کر پھر روانہ ہونا حمید نے کہا نہیں عزیزان دیر ہو چکی ہے صرف یہاں آپ کو یہ چیزیں دینے کر جانے آیا ہوں میں نے مسکرہ کر کہا واقعین آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا حمید اب میں چپس کھاؤں یہ شرمندہ ہوں مطمی حلدان کے آخری دن میں امی کے ساتھ رات کا کھانا بنانے میں مشغول تھی کہ حمید نے میسیج بھیجا حانم اگر پڑھائی اور کوئی امتحان نہیں ہے تو میں آپ کے گھر جلدی آ جاؤں ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے جب چاہتے تھے کہ ہمارے گھر آئیں تو پہلے میسیج کرتے تھے میں نے مزاق میں ان کا جواب دیا اجازت دیں کہ میں دیکھوں وقت ہے یا نہیں انہوں نے جواب میں لکھا اپنی سیکٹریس سے کہیں کہ ملاقات کے لئے کوئی وقت دے دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آ سکیں ہمارا دل آپ کے یاد میں ہے میں نے کہا آگا حمید آ جائیں ہم آپ کے دیدار کے مستاق ہیں جب بھی آئیں ہم اپنی آنکھیں آپ کے قدموں میں بچھائیں گے ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے گلی کے کنارے سے ہی میسیج بیجا تھا میرا میسیج بیجنا تھا کہ دو منٹ بھی نہیں گزے تھے کہ انہوں نے دروازے کی گھنٹی بجائی یہ ہماری مشترکہ زندگی کی پہلی شبہ یلدہ تھی کھانا کھا چکے تو ہم نے رات گزارنے کے لیے کپڑا بچھایا اور درمیان میں تجبوز رکھ دیا فاطمہ فال نامہ نکالنے گئی تھی پھر اس نے میرا ہاتھ پگڑا اور بولی میں چاہتی ہوں کہ آگا حمید کے سامنے آپ کی زندگی کی فال نکالوں مجھے اور حمید کو فال پر یقین نہیں تھا لیکن صرف سرگرمی کے طور پر بیٹھ گئے کہ دیکھیں نتیجہ کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی فاطمہ بولتی فال اس کے برحلاف کہتا میں حمید کو دیکھ رہی تھی جب فاطمہ نے میرے ہاتھ کی تمام لکیروں کی تفسیر و تعبیر بیان کر دی تو میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور ہستے ہوئے حمید سے کہا دیکھا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے فال نے بھی ایسا ہی کہا میرے ہاتھ کبھی درد نہ کریں کہ ایسا شہر منتحب کیا ہے میں نے ہم دونوں ہی ہستے لگے اور حمید ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور ہستے رہے ہمیں عادت ہو گئی تھی عام طور پر جب بھی وہ آتے ہم رات بارہ ایک بجے تک بیٹھتے اور باتیں کرتے لیکن وہ رات نہیں رکتے تھے خدا حافی کے وقت شیڑوں پر دوبارہ باتیں کرنے لگے جب امی نے دیکھا کہ ہماری باتیں لمبی ہو گئی ہیں تو وہ ہمارے لئے چائے اور تربوز لے آئیں ہم نے وہیں پر تربوز کھایا اور چائے پی ہمارے توجہ بلکل بھی سردھوا اور گزرتے ہوئے وقت کی جارم نہ تھی خدا حافی کے وقت جب حمید نے رہداری کا دروازہ کھولا تو میں ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ برف آ چکی ہے پورا سہن اور بگیچہ سفید پوش ہو چکا تھا حمید دھیان سے چلتے ہوئے برف پر سے گزرتے ہاتھ ہی لاتے چلے گئے برف پر حمید کی قدموں کی نشان ان قدموں کی طرح تھے جو انسان کسی مقصد تک پہنچنے کے لئے اٹھاتا ہے بہت عرصے تک وہ نشانات میری آنکھوں کے سامنے تھے ماجرہ تقرار ہوا شبہ یلدہ کے اگلے دن ہم نے وہ کاری چادر جو حمید نے میرے لئے ہری دی تھی اسے ناپ کے مطابق سیا ان دنوں میں چاہتی تھی کہ چادر کے آگے سے پہنوں میرا ہجاب بہتر ہو جائے یہ چادر اس بات کے لئے بہانہ بن گئی تھی کہ اس دن کے بعد میں بھی اسی طرح کی چادر پہنوں سال کے آہری ایام جب ہر جگہ گولڈ فشوں اور شفرہ ہفت سین سے پور ہوتی تھی میرے لئے نئے سال کی آمد سے زیادہ رہیان نور کے سفر کی تازہ یادیں وجود تھی انٹر کا دوسرا سال جب سے میں نے مناتق جنوب میں قدم رکھا تھا تب سے میری ہائش ہوا کرتی تھی کہ ہر سال شہدہ میری دعوت کریں تاکہ ان کی مہمان بن سکوں اس پہلے سفر ہی سے شہدہ نے مجھے اپنا شدائی کر لیا تھا حالانکہ میں نے میرے دوستوں نے اس سفر میں خوب مزہ لیا تھا ہم کافلے کے اکثر پروگراموں میں گربر کر دیتے اور زیادہ تر مزاک مستی کے مور میں ہوتے لیکن شہدہ کی مٹی میں اس سفر میں کچھ ایسا جذبہ تھا جس کے باعث میں ہر سال اسفند کے آہر میں رہیان نور کے سفر کی مشتاق ہوتی کنکور کی وجہ سے میں دو سال تک کیپ نہیں گئی تھی میں چاہتی تھی کہ اس سال کسی بھی ترہا جاؤں جیسے ہی یونیورسٹی میں کافلے کی روانگی کی تاریخ تیہ ہوئی میں نے حمید کو میسیج بیجا میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ہی رضا کرانا طور پر اس کیمپ میں شریک ہوں انہوں نے جواب دیا کچھ محلت دیں کہ میں اپنے کاموں کا جائزہ لوں سال کے آہر میں چھوٹی کا ملنا مشکل ہوتا ہے زہر کے بعد امی کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا نانی سے بھی مل لوں گا اور بتاؤں گا کہ آنا ممکن ہے یا نہیں نماز مغرب حتم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ دادی ہمیشہ کی طرح اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے اور جائے نماز پر سب کے لئے دعائیں کر رہی ہیں میں ان کے نزدیک ہوئی اور کہا دادی دو سال سے میں کیمپر نہیں جا سکی ہوں دعا کریں کہ اس سال میری قسمت میں ہو دادی نے ہاں میں سرحل آیا اور کہا تم جانتی ہو کہ حمید کس قدر تم سے محبت کرتا ہے پھر کہاں جانا چاہتی ہو اس لئے ان سے کہا ہے کہ چھوٹی لے لیں تاکہ ساتھ جا سکیں ابھی دسترحان اٹھایا ہی تھا کہ حمید نے گھر کی گھنٹی بجائی وہ پھوپو کے ساتھ آئے تھے دروازے سے آنے سے ظاہر تھا کہ انہیں چھوٹی نہیں مل سکی تھی میرے اکیلے جانے پر بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھے مجھ سے اس قدر وہ بستہ ہو گئے تھے کہ ان چند دنوں کی دوری بھی قابل تحمل نہیں تھی میں امی اور پھوپو کمرے میں چلے گئے تاکہ دادی کے ساتھ بیٹھ سکیں میں کمرے کا سامان ٹھیک کر رہی تھی سوٹکیس کے کپرے باہر نکالتے ہوئے اس وقت میری نظر ایک سبس اسکاف پر پڑی میں نے پھوپو سے کہا پھوپو یہ اسکاف پہنے مجھے لگتا ہے آپ پر بہت اچھا لگے گا انہوں نے اسکاف پہنا میرا اندازہ درست تھا میں نے کہا بہت زبردست ایسا جیسے آپ کے لئے ہی بنا ہو پھوپو مان ہی نہیں رہی تھی انہوں نے کہا جب زیارت سے آؤں تو کسی کو سوگات کے طور پر دے دینا میرے پاس بہت سارا اسکاف ہیں میں نے حمید کو بلایا تاکہ پھوپو کے اس اسکاف میں دیکھیں میری امی نے بھی اتنا اسیار کیا کہ بلاہر پھوپو مان گئے کچھ لمحوں کے بعد میں نے حمید کو اشارہ کیا کہ میرے ساتھ باورچیہ نے آ جائے میں چاہتی تھی کہ ان کی چھوٹی کے بارے میں پتہ کروں کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے اسکاف کے لئے شکریہ کیا اور بولے اگر امی یہ تفعہ قبول نہ کرتی تو میں پورے کزمین میں گھومتا اسی رنگ کا اسکاف ڈونڈ کر ان کے لئے ہریتا ان پر بہت اچھا لگ رہا تھا میرے لئے حمید کا اپنی والدہ کے لئے ایسا احترام اچھا تاثر تھا میں کبھی بھی اس حیال سے جو حمید اپنی والدہ کا کیا کرتا تھے پریشان نہیں ہوا کرتی تھی میرا یقین تھا کہ ایسا شخص جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہو وہ اس سے زیادہ اپنی بیوی کا احترام بھی کرے گا میں نے سوال کیا حمید چھوٹی کا کیا بنا کیا آپ کیمپ آ سکتے ہیں یا نہیں انہوں نے کہا آنا چاہتا ہوں مگر لگتا ہے قسمت میں نہیں ہے کام ہے چھوٹی نہیں لے جا سکتا میں نے کہا میں دو سال سے کنکر اور پرہائیب میں مصروف تھی چاہتی تھی کہ اس سال دونوں ساتھ جائیں لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں آپ کے بغیر دل تو نہیں لگے گا میں نے کہا اگر میرے شوہر راضی نہیں ہے تو میں نہیں جاؤں گی حمید نے کہا نہیں عزیز من یہ کیسی بات کی ہے آپ نے بھلا شہدہ کی زیادت کا سفر ہے اب جائیں دونوں کے لیے دعا کریے گا حلانکہ ان کے لیے بہت سہت تھا لیکن پھر بھی حد ہی مجھے بس اسٹینڈ پر پہنچایا اور سوار کروایا ابھی ہم قضوین کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ حمید کے میسیج آنا شروع ہو گئے یاد کرنے کی وجہ سے شکوا کر رہے تھے انہوں نے میسیج کیا ٹھیک کہتے ہیں کہ بیوی ایک بلا کا نام ہے حدہ اس بلا کو ہم سے کبھی نہ لے مناتق جنوب کی طرف سفر کے دوران مجھے سمجھ آیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کی کس قدر ضرورت ہے پورا سفر پانچ دن پر مشتمل تھا لیکن ایسا محسوس ہوا پچاس دن گزر گئے ہیں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم ایسے ہو جائیں گے حلانکہ راتوں کو بہت سارے میسیج کیا کرتے یا کالز کرتے لیکن پھر بھی بے ضرر ہو چکے تھے آہر رات جب میں نے فان کیا تو ان کی آواز میں لڑ کر آہر تھی میں نے پوچھا حمید آپ ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں جلدی سے واپس آ جائیں ایک ایک لمحہ گزارنا میرے لئے عذاب ہو گیا ہے کوئی کھانے کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا میں نے کہا آپ کی طرح میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں کاش آپ کی بات سنی ہوتی یا پھر کبھی ساتھ میں آتے حمید نے کہا آہری دن جب آپ منطقے گئی تھی تو مجھے یاد کیا میں نے کہا جی ان جگہوں پر تو آپ کو خاص طور پر یاد کرتی تھی یہاں کیمپ میں شہید محمد ابراہیم حمد کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہے جب بھی اس کے نزدیک سے گزرتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں وہ ہس دیئے اور بولے شہید حمد کہاں اور میں کہاں میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ شہید حمد کا ایک کرندہ بن جاؤں میری حالت بھی قابل بیان نہ تھی لیکن نہیں چاہتی تھی کہ فون پر اس تکلیف کا اظہار کروں کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ حمید اس طرح مجھے اور زیادہ یاد کریں گے حالانکہ میں شہدہ کی مہمان تھی لیکن یہ دن مشکل ایام تھے شہدہ کے پاس بھی ٹھہنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حمید کے پاس پلٹنا بھی شاید اسی لیے ایسا لگتا تھا کہ دونوں ایک ہی مٹی سے ہیں واپسی کے رفتے پر حمید نے بہت بار فون کیا وہ جاننا چاہتے تھے کہ کس وقت قضین پہنچوں گی جب بس سے ادری تو سرک کی دوسری طرف ان کی بار کھڑی تھی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کی